اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سبی لوگ میں ہوں ہم اور آپ دیکھنا ہمارا چینل علم کی روشنی جہاں میں آپ کو ہمارے دین اسلام ہمارے ملک پاکستان اور پوری دنیا کے حوالے سے اہم معلومات دینے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور چین کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں آپ کو آئندہ بھی اسی قسم کی اہم معلومات دیتا رہوں دوستوں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ کل رمضان المبارک کا آخری جمعہ یعنی کہ جمعت الویدہ ہے ویسے تو ہمیں پورے سار کے سارے جمعوں میں ہی عبادات کرنی چاہیے لیکن رمضان کے جمعوں میں فضائل بڑھ جاتے ہیں اور عبادات بھی کرنی چاہیے اور جمعت الویدہ چونکہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور جمعے کے بعد رمضان کی روانگی کا وقت آ رہا ہوتا ہے اس لئے اس جمعے کے کچھ خاص فضائل اور عبادات بھی ہیں اس لئے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جمعت الویدہ کے خاص نوافل اور عبادات کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو جمعت الویدہ کے خاص نوافل کے بارے میں بتاتا ہوں جمعت الویدہ کو جمعے کی نماز کے بعد دو نفل پڑھیں پہلی رکت میں سور فاتحہ کے بعد ایک دفعہ سورت الزلزال اور دس دفعہ سور اخلاص پڑھیں پھر دوسری رکت میں سور فاتحہ کے بعد تین دفعہ سورت الکافرون پڑھیں اور سلام پھرنے کے بعد دس بار درود شریف پڑھیں اس کے بعد دو نوافل اور پڑھیں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک دفعہ سورہ تکاسر اور دس بار سورہ اخلاص پڑھیں دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار آیت القرسی اور پچیس بار سورہ اخلاص پڑھیں اور سلام پھرنے کے بعد دس بار درود شریف پڑھیں یہ نوافل پڑھنے والے پر قیامت تک رحمتوں کا نزول جاری رہے گا اس کے علاوہ جمعہ الویدہ کے علاوہ باقی تمام جمعوں میں بھی صورت القحف پڑھنی چاہیے اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے اس کے علاوہ صلات التزبی جو کہ خاص قسم کی نماز ہے اور معافی کی نماز کے نام سے بھی جانی جاتی ہے وہ بھی ہم اس جمعے میں پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اس نماز میں تزبی سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ و اکبر کو کہا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار اس نماز کو پڑھنے کا مشورہ دیا ہے اس نماز کے ذریعے سے ہماری زندگی کے تمام چھوٹے بڑے ظاہر باطن اور ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور چینک کو سبسکرائب کیجئے گا میں ایک سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ